موسکار آپ دیکھ رہے ہیں این بی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ پابن پانڈے سواگت ہے آپ کا سوڑے مدی پردیش 36 گر میں تو اہم خبر کے ساتھ بلٹن کا آگاز کرتے ہیں 36 گر کے مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے سبھی جلوں کے ایس پی اور آئی جی کے ساتھ بیٹھا کی ہے اس دوران انہوں نے ہکہ بار کو لے کر پولس عدکانیوں کو سخت نردیش دیئے ہیں سی ایم نے صاف شبدوں میں کہا ہے کہ پردیش میں ہکہ بار پوری تحر سے پتی بندیت ہو انہوں نے کڑے نردیش دیتے ہوئے کہا کہ پردیش میں نشے کے کاروبار کو پنپنے نہ دیا جائے ایس پی ایس سے معاملوں میں کڑی کاربائی کریں انہوں نے کہا کہ دوسری راجیوں سے آ رہے نشیلے پدارت 36 گر میں نہیں گھوسنے چاہیے سی ایم نے کہا کہ گانجے کی ایک پتی بھی دوسری راجی سے 36 گر میں نہیں گھوسنے دینا چاہیے اوپیس بھگیل نے کہا کہ ہماری سرکار نے شرچہ سوست ہے اور روزگار کے شتر میں عبود پور بکار کیا ہے وکاس کے لیے شانتی جروری ہے ان چیزوں کو لے کر کلیکٹر اور ایس پی کے بیچ پرس پر سونوے آوشک ہے کمیشنر اور کلیکٹر کی کانفرنس اور آج آئی جی اور ایس پی کے کانفرنس کیے گئے لگ بھگ چار گھنٹے بیٹھا چلی جس میں گری منتری جی کرسی منتری چیپ سیکریٹری ڈی جی ایسی ایس اور سارے ورشت ادھکاری کے ساتھ ساتھ آئی جی اور ایس پی بھی اپستیت تھے مہت پور جو ویسے ہے اس میں چرچہ ہوئی آج آج کل جو سب سے زیادہ چرچیت ہے گانجا کی جو تذکری ہے جو ہمارے یہاں سے ٹرانزیٹ ہوتا ہے اسے روکنے کے بعد اور ساتھ ہی اس معاملے میں پوریسہ سرکار ہیں مدکر سرکار ہیں اور بھارت سرکار سے بھی سمپرک کیا جا رہا ہے اور جہاں یہ پہنچتا ہے ان راجیوں میں بھی اس کی جانکاری دی جائے گی تاکہ وہاں کربائی ہو اور اس میں روک لگائی جا سکتے ہیں ایم آدھر پدیش کے مکہ منتری شیوراد سنگھ چوہان نے پدھان منتری نریندر موڈی کی جم کر تعریف کی ہے سی ایم شیوراد سنگھ چوہان نے خاد کی قیمتوں کو لے کر بیان دیا انہوں نے کہا کہ وشو آجار میں خاد کی قیمت دو گلی سے بھی عدیق ہونے پر آدھرنے پدھان منتری نریندر موڈی نے سستی در پر خاد اپلبد کرانے کی ویوستہ کی ہے ہم پدھان منتری جی کا حدیث یا بھار بیٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پدھش میں خاد کی اپلبدتہ کی ہم لگاتار نگرانی کر رہے ہیں دی اے پی آتا ہے دی اے پی ہمارے ہاں نہیں بنتا پردھان منتری جی کے اس بات کے لیے دھنیواد کہ انہوں نے بڑھتے ہوئے ریٹ کے باپ دیئے دوگنے سے زیادہ کمپنیوں نے ریٹ کر دی لیکن بھارہ سرکار نے تیہ کیا کہ ہم بجٹ سے پیسہ بھریں گے کسان کے لیے خاد کی بطنہ پڑھے اور باہر سے لگاتار خاد منا رہے ہیں ہم بھی یہاں خاد کی مونیٹرنگ لگاتار دھر رہے ہیں اور سمیہ پر خاد پہنچے اس کا انتجام کر رہے ہیں یہ ضرور ہم نے اپیل کی ہے کہ ڈی اے پی کا بکلپ این پی کے کپ بھی ہے این پی کے خاد وہ پریابت ماترہ میں اپلبد ہے تو جو کسان چاہے ڈی اے پی کی ستھان پر وہ بھی لے سکتے ہیں سیم شیوراہ سنگھ چوہان نے پسان منتری نریندر موڈی کی تاریف کی ہے ساتھ ہی انہوں نے سستی در پر خاد اپلبد کرانے کو لے کر پسان منتری نریندر موڈی کو دھنیواد کہا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ڈی اے پی کی اگر کہیں پر قلعہ چل رہی ہے تو اس کی جگہ این پی کے سی کام چلائے جائے یہ ڈی اے پی کا ایک بکلپ ہے تو صوبے میں خاد کی کمی کو لے کر مکہ منتری شیوراہ سنگھ چوہان کا بڑا بیان اور انہوں نے وشو آجار میں خاد کی قیمت دھوگڑی سے ادھک ہونے پر بھی دھر منتری نریندر موڈی کو سستی در پر خاد اپلبد کرانے کی بیوستہ کرنے پر آبھار بیکٹ کیا ہے اور ساتھی کہا کہ خاد کی اپلبدتا کی ہم لگاتار نگرانی کر رہے ہیں کوئی بھی بلیک مارکٹنگ نہیں ہونے دی جائے گی اور ساتھی اس طریقے کی کوئی حرکت سامنے آتی ہے تو کالا بازاریوں کے خلاف کڑی کا روائی کی جائے گی اکیم سیوراہ سنگھ چوہان کی طرف سے دھر منتری موڈی کو بڑھائی دی گئی ہے خاد کی کھلت کو لے کر لگاتار انہوں نے اپنے سکشم ادھکاریوں کے دورا نظر بنائے رکھنے کی بات کی ہے ساتھی ہدایت دی گئی ہے کہ کہیں پر بھی کسی بھی طریقے کی کالا بازاری نہ ہونی پائے اس کے لیے جلادیکاریوں اور اس کے ساتھ ہی پولیس ادھکشکوں کو بھی ایڈوائزری بھیج دی گئی ہے کہ اس طریقے کی حرکت نہ ہونے پائے تو وہیں رائیپور کے ٹکرا پارا تھانا چھتر میں ایک محلہ کی ہتیا کی گتھی بہتر گھنٹے بیٹھنے کے بعد بھی نہیں سورج پائی ہے اب تک آروپیوں کا کچھ پتا نہیں چل سکا ہے ساتھی کچھ سندہیوں کو جن پر کی جو سندگد ہیں ان پر پولیس نے ان کو حراست پہ لیا ہے اور ان کے ساتھ پوچھتا چکی ہے لیکن مکہ اپرادشوں کا کوئی بھی سراغ نہیں ملا ہے پولیس کو سمپتی ویباد حتیہ کی وجہ لگ رہا تھا لیکن باہری گروہ ہونے کی آشنکہ پر دوسری راجیوں کے لیے ٹیم کو روانہ کر دیا گیا ہے آپ کو اتا دیں کہ انیس اکٹوبر کو پچپن برشیہ شکونتلا یادب نام کی محلہ کی اس کے گھر میں ہی گھلا گھونٹ کر حتیہ کر دی گئی تھی میلہ کے ہاتھ پیر اور موہ بندے ہوئے تھے بھین علماری میں رکھا سونی چاندی کا جیبر بھی گائب ہوا پولیس نے گھٹنا کے بعد ہی تتکال کچھ سندگدوں کو حراست میں لے کر پوچھتا چکی لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا ہے موبائل لوکیشن کے ادھر پر پولیس اس معاملے میں جیدہ جانکاری جھٹا رہی ہے خبر رائیپور سے ہے جہاں پروزیریہ سے پیڑت چھتیز گڑ کے شہلیندر دھوب کو ایک دن کے لیے کلیکٹر بنایا گیا خود ڈپٹی کلیکٹر روچی شرما پیڑت والک کو ان کے گھر میں نے پہنچی اور اس دوران کلیکٹر کے جیسے سارے پوٹوکال کا پالن کیا گیا خاص بات یہ ہے کہ مکہ منتری بھوپیش بگیل نے شہلیندر دھوب کو اپنے بگل میں بٹھایا اور اس دوران مکہ منتری کے ساتھ شہلیندر کو بھی گارڈ آف آنر ملا مکہ منتری بھوپیش بگیل نے ہی شہلیندر دھوب کو ایک دن کا کلیکٹر بنانے کے مردیش دیئے تھے جس کے بعد شہلیندر دھوب آج رائیپور پہنچے جہاں سریم بھوپیش بگیل نے آئی جی اور اس پی کانفرنس کے دوران شہلیندر سے ملاقات کی سیم نے شہلیندر اور ان کے پتا کو اپنے ساتھ بھوجن پر بھی آمنتیت کیا جبکہ اس پی کانفرنس کے بعد اپنے بھگل میں بیٹھا کر کوٹو بھی کھجوائی آج یہاں کیا بننے آئے ہو کلیکٹر کیسا لگا کیا چاہتے ہو کیا بنوانا چاہتے ہو کیوں کلیکٹر بن کے کیا کروگے دیس کی بھگا آج کیسا لگ رہے سب لوگ اتنا ٹینسن دے رہے کلیکٹر صاحب کیا بولے کیسا لگ رہے آج یہاں آگے بڑھتے ہیں مدیپدریش کے مکہ منتری شیورال سینج چوہان نے آج 77 لاکھ کسانوں کی خاتوں میں 1540 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے یہ راشوے مکہ منتری کسان گھلیان یوجنا کے تحت بھی گئی ہے اسے جوڑا جائے تو یہ لگ بھگ ڈیڑھ ہجار کروڑ روپے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی سی ایم نے کسانوں سے سیدھا سمباد بھی کیا آپ کو اتا دیں کہ آدرش آچال سہیتا کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس لسٹ میں ان جنوں کو شامل نہیں کیا گیا جہاں اپچنا ہونے ہیں مدیپدریش میں پرہن منتری کسان سب مان نے دی یوجنا کی سرز پر مکہ منتری کسان کلیان یوجنا لگو کی گئی ہے اور کن سرکار کی یوجنا میں کسانوں کو تین کشتوں میں پورے سال میں چھے ہجار روپے دی جاتے ہیں آپ کے کارن آج دیش کے ان کے بھنڈار بھرے ہیں ایک زمانہ تھا جب بھارت کو کھانے کے لیے بھی گئے ہوں موٹا لال گئے ہوں امریکہ سے منگوانا پڑتا تھا بھاکہ ریجیکٹیڈ انیہ آتا تھا جس کو ہمارے دیش کی جنتہ کو کھانا پڑتا تھا لیکن یہ آپ کا پریسرم ہے آج ہمارے پراس گیا ہوں ہو دھان ہو بھنڈار بھرے پڑے ہیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے کئی بار کھولے میں کیپ لگا لگا کے رکھنا پڑ رہا ہے یہ آپ کے پسینے کے کارن ہوا ہے بھگوان کے بعد اگر میرے لئے کوئی سردھا کا کینڈ ہے تو وہ میرا کسان ہے تو اسی خبر پر جانکاری کے ساتھ سمارتا پردیپ راجابات فون لائن پر جڑ گئے ہیں پردیپ جی شیرار سنگھ چوہان کی طرف سے کسان کلیانڈ یوجنا کے تحت پیسے بھیجے گئے ہیں کیا کچھ تمام تازہ اپ ڈیٹس مل پا رہے ہیں اور کسان کیسا محسوس کر رہے ہیں پردیپ جی کیا آپ کو میری عباد مل پا رہی ہے تو پردیپ جی سے تقنیقی خامی کے چلتے سمپر ٹھوڑ گیا ہے دوبارہ ان سے جڑنے کا پریاز کریں گے تو مکہ منتری شیرار سنگھ چوہان نے 77 لاکھ کسانوں کے خاتوں میں 1540 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے ہیں پتہ جا رہا ہے کہ یہ راشی مکہ منتری کسان کلیانڈ یوجنا کے تحت دی گئی ہے اور اس میں آدرش آچار سہیتہ کا بھی پوری طریقے سے پارن کیا گیا ہے اس لسٹ میں ان جنہوں کو شامل نہیں کیا گیا یہاں اپ چناہ ہونے ہیں تو مددش میں پردہ منتری کسان سممان ندی کی یوجنا کی ترج پر مکہ منتری کسان کلیان یوجنا لاغو کی گئی ہے اور اسی کے مدنجر اب مکہ منتری شیرار سنگھ چوہان نے 77 لاکھ کسانوں کے خاتوں میں ایک ہزار پانچ سو چالیس کروڑ روپے ٹرانسفر کیے ہیں کسانوں کی آئے دو گنی کرنے کو لے کر وی جے پی جس طریقے سے اپنی تمام یوجنا ہے ڈیزائن کر رہی ہے اسی کڑی میں یہ بھی دیکھا جائے 77 لاکھ کسانوں کے خاتے میں ایک ہزار پانچ سو چالیس کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے ہیں مکہ منتری کسان کلیان یوجنا کے تحت یہ راشی ان کے خاتوں میں ٹرانسفر کی گئی ہے ڈی بی ٹی ڈیریکٹ بینیفیٹ ٹرانسفر کے ماتجم سے سیدھے ان کے خاتوں میں یہ پیسہ بھیجا گیا ہے تو بیپریت موطنی پرشتیوں کی وجہ سے کسانوں کو جہاں ایک طرف کھیتی کرنے میں تمام پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی کے مدنظر رہت راشی کے روپ میں یا سمان راشی کے روپ میں جو کی پلیس سرکار کے دوارہ نام دیا گیا ہے اس میں ستہتر لاکھ کسانوں کے خاتوں میں ایک ہزار پانچ سو چالیس کروڑ روپے ٹرانسفر کی گئے ہیں آگے پڑتا ہے مدن پردیش کی شیوراد سرکار لگاتار پردیش میں ویڈلی ویوستہ کو سوچارو روپ سے برکرہ رکھنے کے لیے تمام پریاس کر رہی ہے اسی کے تحت پردیش میں اب سولر انرڈی کا پوری طریقے سے اپیوک کرنے پر جوڑ دیا جا رہا ہے اسی کے تحت سیم شیوراد سرکار نے کہا ہے کہ کسان یا پردیش کا کوئی بھی ناغری سولر پینل سے بجلی اتفادن کرتا ہے تو اس کی آوشکتہ سے اتریکت اتفادت بجلی سرکار اپنے گریٹ کے لیے خریدے گی تو بجلی ویوستہ کو سوچارو روپ سے برکرار رکھنے کے لیے سرکار کی ایک اور پہل اور اس پر سولر انرجی پر پورا فوکس کیا جا رہا ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے سولر پینل سے بجلی اتفادن کر رہے ہیں اگر ان کی ضرورت سے زیادہ بجلی ان کے یہاں بن رہی ہے تو وہ اس کو سرکار کو بیچ سکتے ہیں یہ بجلی سرکار اپنے گریٹ کے لیے خرید لے گی اور اس کے بدلے میں ان کو پیسے دیے جائیں گے تو ایک طرف بجلی ویوستہ کو سوچارو روپ سے برکرار رکھنے کی کوشش ساتھ ہی کچھ اترکت آمدنی جنتہ کو ہو پائے گی یہ کافی مہتوکانچی یوجنا سیم سیورا سنگھ چوہان اس کو چلا رہے ہیں اور سولر انرجی کا بھرپور اپیوک کرنے کے کڑی میں اس یوجنا کو دیکھا جا رہا ہے تو پردیش میں اب سولر انرجی کا پوری طریقے سے اپیوک کرنے پر جور دیا جا رہا ہے اور اسی کے تحت اب سیم سیورا سنگھ چوہان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کسان یا پردیش کا کوئی بھی ناغرک سولر فینل سے اپنے گھر پر یا اپنے کسی سنسطان میں بجلی اتفادن ناغر کرتا ہے اور اس کے ہاں ستار پردیش بجلی ہے یعنی کہ جرور اس سے ادھیک ہے تو وہ سرکار کو بیچ سکتا ہے سرکار یہ بجلی اپنے یہاں گریٹ کے لیے خائد لے گی اور اس کے بیتنے میں اس کو پیمنٹ کیا جائے گا مدھ پردیش کی سراد سرکار لگاتار پردیش میں بجلی برستہ کو چاروں روپ سے برقرار کرنے کے لیے لگاتار تمام پریاست کر رہی ہے سولر جی اس کا ایک بڑا کہ دھیرے دھیرے سولر پاور سولر سے بجلی سورت سے بجلی ہم بنایں اس کے لیے کیوجنا ہم بنا رہے ہیں کہ کسان یا کسان کے علاوہ بھی کوئی انگ ہے بھائی اپنے جمیر کا انتجام کر کے اگر سولر فینل سے سورت سے بجلی بناتا ہے تو وہ بجلی سرکار خرید لے گی اپنے گریڈ کے لیے تو انتجام ہمیں کوئیلے کا بکلپ بھونڈنا ہوگا کوئیلہ بھی ہے کوئیلے کی بجلی بنائیں گے اس سے ہم انگار نہیں کر رہے ہیں لیکن دھیرے دھیرے کوئیلے کے ساتھ ساتھ ہم کو سورج جو ایسا بھنڈ آ رہے ہو پور جا کا جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس سے بجلی بنائیں تو ایک نئی یوجنا ہم لے کے آ رہے ہیں جس سے کسان کے اپنے لئے بجلی ہو جائے لیکن اگر وہ دو میگا بارٹ بجلی بناتے ہیں تو بجلی بچے کی سرکار اس بجلی کو نشچن داموں پر جس لئے کسان کو لاب ہو اور سرکار کو بجلی مل جائے ہم لوگ بجلی خریدیں گے تو ایسی بجلی کو لفظتہ بھی ہم بڑھائیں گے ہم بڑے سولر پرانٹ بھی لگا رہے ہیں جیسے ہمکاری سور میں پانی کے اوپر ہی بچھا دیں گے سولر پینل تو پانی بھاپ بن کے اوڑے گا بھی نہیں اور سولر پینل کے مادنم سے سور سے اب بجلی بھی بنا کے کسان کو اور جنتا کو دے دیں گے باقی جگہ بھی کئی جگہ سولر پاور آگلی خبرگارو کرتے ہیں کونڈا گاؤں جلے کے گرام چپابند میں دش میں دن پتے دن پیٹرول ڈیزل رسوئی گیس اور خات تیلوں کے داموں میں ہو رہے اضافے کو لے کر بیرود پردشن کیا گیا اور بہت ہی انوکھی انداز میں یہ پردشن دیکھنے کو ملا اس پردشن میں رسوئی گیس کی ٹنکی کو کندے پر لاد کر ریلی نکالی گئی اور ٹنکی کو چھوڑ کر دوبارہ سے پرانے دن کو یاد کرتے ہوئے لکڑی کے گٹھے کو لے کر باپس سوڑ بلو ساتھی پرانے دن باپس لاؤ اچھے دن نہیں چاہیے کہ نارے بھی لگائے گئے وہیں سائیکل چلا کر ریلی نکالی گئی اور ریلی کے مادہم سے یہ سندش دیا گیا کہ پیٹھول ڈیزل کے دام جیس طریقے سے دن پتے دن روجانہ بڑھ رہے ہیں اس سے عام لوگوں کو گاڑی چلانا مشکل ہو رہا ہے قرآنے دن دھورانے کی جرورت آن پڑی ہے اور پھر سے سائیکل چلانی پڑے گی اس طریقے کے نارے اس پردشن کے دوران سننے میں آئے تو کونہ گاؤں سے یہ خبر ہے چھتیز گھر سے جہاں یوبا کانگریس نے مہنگائی کے خلاف پردشن کیا ہے یوٹھ کانگریس جو کی کانگریس پارٹی کی یوٹھ ونگ ہے یوبا اکائی ہے اس کی طرف سے یہ پردشن کیا گیا اور اس میں کندے پر لادے ہوئے آپ کو گیا سیلنڈر دکھائی پڑ رہے ہیں یہ لوگ اس طریقے سے مہنگے جو ہمارا اندھر مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو لے کر پردشن کر رہے ہیں انوکھے روپ سے یہ پردشن کیا گیا ہے اور دن پتہ دن جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس کو لے کر عام جنتہ میں روش دیکھا جا رہا ہے اور اس کو لے کر راجنیتک پارٹیاں بھی نشانہ ساتھ رہی ہیں اور ان کی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پرانے دن چاہیے ہم کو اچھے دن نہیں چاہیے اگر انہوں نے ڈیجل پٹرول کے دام کم نہیں کیے تو آنے والے دوہزار چوبیس میں کے اندر میں جو ہونے والی چناؤں ہیں اس میں انہوں کو موڑ کھانی پڑے گی اور وہ ہار بھی سکتے ہیں کیونکہ ہندوستان کی جنتہ مہنگائی کا ویروت کر جاتا جس پرکار موڈی جی نے کہا تھا بدل یا بدل ڈالیں گے تو ہم بھی موڈی جی کو سمدیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ بدلے نہیں تو ہم بدل ڈالیں گے ہم نے جس پرکار آج گیس کے دام آپ دیکھتے ہیں 430 روپے میں تھے کانگریس سرکار میں آج وہ ہزار کے پار ہو گئے ہیں تو اتنی مہنگائی میں ہمارے گاؤں کے گریب جنتہ اور ہماری میڈل کلاس فیملی اور اگر میڈل کلاس چھوڑو کوئی بھی فیملی ہزار روپے میں گیس کو وہاں نہیں کر سکتی اس لئے ہم نے گیس کا ویروت کیا ہے اگر یہ حال رہا تو ہم گیس کو چھوڑ کے واپس پرانے دن میں مجبور ہے یہ مجھے سرکار کو ہم سندیج دینا چاہتے ہیں پیڈرل ہاں ڈیجل کے بڑھتے دام کے ویروت میں سائکیل رہ لئی ہے یہاں پر ہمیں چھوڑے سے بریک کے لئے فارنل لوٹ رہے ہیں بانے رہیے نوی نیوز کے ساتھ اشتر دھرم رات تبرا کے بعد سواجتہ آپ کا سوڑے مددر چھتیس گھڑ میں اگری خبر کا روک کرتے ہیں اتراخن کے نینی تال کے پاس کہنچی دھا میں پھوس کلن کے بعد چھتیس گھڑ کے بھیلائی جلے کے پسے پچپن لوگ پوری طریقے سے سورکشے تھے ہیں سڑک مارگ شروع ہونے کے بعد سبھی لوگوں کو ریسکیو کر کے نکال لیا جائے گا نینی تال کے کریکٹر دھی راج گبریال نے جانکاری چیتے ہوئے بتایا ہے کہ بھیلائی درگ کے پچپن ٹوریسٹ کہنچی دھا میں کے پاس بھوس کلن ہونے کی وجہ سے فسے ہوئے ہیں ابھی ہم نے راستے کھول دیا ہیں سبھی لوگ سورکشت ہیں جنہیں باپس نینی تال لائے جا رہا ہے نینی تال کے کریکٹر دھی راج نے یہ بھی بتایا کہ بہاں فسے سارے لوگ سوست ہیں میڈیکل ٹیم بھی بھیج دی گئی ہے اور سبھی کو بھوچن کی وغستہ بھی کرائی جا رہی ہے کلیکٹر نے بھیلائی باسیوں کو آشست کیا ہے کہ کوئی بھی گھبرائے نہیں انہوں نے کہا کہ کینچی دھا میں فسے سارے لوگ سورکشت ہیں بھوس کلن اور لگاتار بارش کی وجہ سے رسکیو کام میں تھوڑی دکت ہو رہی تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے وہیں یہ بولی بوڑا وینیتا اکشے کبار اپنی فلم Oh My God 2 کی شوٹنگ کے لیے شنیوار صوبہ اجین پہنچے جہاں مہا کالیشوار جوتر لنگ کے درشن کے بعد فلم سٹار اکشے کمار نے اپنی اپکمنگ مووی Oh My God 2 کی پوسٹر جاری کی ہے سوشل ویڈیا کی پوسٹ میں اکشے کمار نے لکھا کرتا کرے نہ کر سکے شیو کرے سو ہوئے Oh My God 2 کی شب کامناو کی عوشتہ ہے مہا کال مندر میں اکشے کمار کی فلم Oh My God 2 کی سوٹنگ کی علمتی دے کر کے مہا کال مندر پربند سمتی نے ہمارے سمویہ دانک ادھکاروں کے ساتھ کھلوار کیا ہے ہمارے سوٹنطرتہ کے ادھکار کو چھینا ہے آج پنڈے پجاری اور سردھالو وہاں لائن میں لگے ہوئے ہیں ان کو اندر پرویش نہیں دیا جا رہا ہے اور وہاں ایک ڈپلیکیٹ دنیا تیار کر دی گئی ہے نجانے کتنے کروڑ میں اس کا ٹھیکا ہوا ہے میں نہیں جانتا لیکن مہا کال مندر بیفسائی کا کیندر نہیں ہے وہ آستھا کا کیندر ہے اور اس کو آستھا کا کیندر بنا رہنے دیں اگر اس پرکار کا پریاس یا دوس پریاس کیا گیا تو نشیط روپ سے سمست ہندو سنگٹھن چاہے وہ آرے سیس ہو چاہے وہ بشندو پرشد ہو تو اس بلٹے میں فرائل اتنا ہی دئیش و دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے بنے رہیے ان بیریوز کے ساتھ نمزکار